سورت توبہ مدنی سورت ہے ایک سو انتیس آیتیں ہیں سولہ رکھو ہے اور ترقیب کے لحاظ سے یہ قرآن میں نومے نمبر بھی آتی ہے اور ہم الحمدللہ نومی سورت کا آغاز کرنا شروع کر دیں اور جنگ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے قبل نازل ہوئی یعنی نو ہجری دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قرآن میں بھی سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نے لکھی گئی پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نہ پڑی نہ اللہ کے نبی نے لکھوائی اس لیے نہ پڑی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے پھر اس کی بہت سے توجہ پیش کی جاتی ہے یہ بھی کہ کیونکہ اس میں علان براد تھا نفرت کا اظہار تھا مشرقین نے مکہ سے اور منافقین سے تو اس وقت میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں کیونکہ بسم اللہ تو ہوتی ہے برکت کے لیے اللہ کی مدد چاہنے کے لیے تو اتنے برے کام کے لیے اللہ کی مدد یا کسی سے بیزاری کے اظہار کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ناپسندیدہ عمل منافقت اور شر کرنا کہ اللہ نے ان سے ٹیل کرنے سے پہلے بسم اللہ تک کو نازل کرنا پسند فرمایا اور لکھنے سے بھی کہنے آپ نے منافرمایا اور نائی لکھی گئی اور نائی رہتی دنیا تک لکھی جائے گی براتوں من اللہ ورسولہی لالذین احط من المشرقین فسیخو پر اردی اربت اشعر وعلم انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مغزل کافرین اللہ اس کے رسول کے ان مشرقوں کے بارے میں بزاری ہے جن سے تم نے معایدہ کیا تھا لہٰذا ہے مشرقوں تم زمین میں چار مادہ کو چل پھر لو یقین مانت تم اللہ کو ہرانے سکتے اور اللہ کافر کو صلیل کرنے والا ہے اپنے بار سوال آتے ہیں جن سے معایدہ کیا جائے چکا تھا اللہ نے ان کے لئے چار ماہ کی مددت مقرر کر دی لمبے معایدے ہوتے تھے نا سالوں کے بھی اب یہ آیتیں جب ہوتی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چار ماہ کی مددت ہے کہ وہ ملک میں جہاں چاہیں چلے پی رہی ملک چھوڑنا ہے شہر چھوڑنا ہے جیسے بھی کرنا ہے جن سے معایدہ نہیں تھا ان کے لئے زلحج کی دست طریق سے لے کر ختم محرم تک یعنی پچاس دن مقرر ہوئے کہ آپ اس کے اندر جو فائنل کرنا چاہتے ہیں اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بتائیں کیونکہ اس کے بعد کعبہ کے اندر مشرقین مکہ کی انٹری ہمیشہ کے لئے ختم ہوتی ہے پھر اللہ نے اپنے لبی سے فرمایا کہ جب محرم ختم ہو جائے تو آپ ان سے لڑ سٹھتے ہیں سوائی یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا کہ کوئی ایسا ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ابھی معایدہ اگر باقی ہے تو آپ روک جائیں گی چار ماہ تک اور جب چار ماہ ختم ہو جائیں گے تو آیات و اسلام قبول کریں اور یہاں ان کو یہاں سے جانا پڑے گا اللہ کرسول ہے وہ وکر کو نو ہجنے میں امیر بنا کر بھیجا اور علی رضی اللہ عنہ کو تیس یا چالس سورت بارات یعنی توبہ کیسے سورت بارات بھی کہتے ہیں آیتیں دے کر بھیجا آپ نے عرفہ کے دن یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور مشرقوں کو چار ماہ ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دی اور بیس لرزل حج کے پورے محرم پورا سفر پورا رب الاول اور دستے رب الاستانی کے بطور مولت کے دیئے کہ آپ نے لوگوں کی پڑھاؤں پر جا جا کر انہیں آیتیں سنا دی اور فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کو نہیں آئے گا اور نہ کوئی ننگاؤں کے تواف کرے گا اسلام آنے کے باوجود جو کفار مکہ تھے یا دوسرے مشرقین تھے حج کرنے وہ آتے تھے کیونکہ پیچھے اگر آپ چلے جائیں تاریخ میں تو سارے کوئی اہلے کتاب تھے اور کسی نہ کسی طرح ان کے پاس دین پوچھا ہوا تھا لیکن دین کی شکل بدل گا اور دین کو اپنی شکل سے بدل کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ عرب برہنہ حج کرتے تھے کہ ہمارے جو کپڑے جن میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کو پہنکے ہم خانہ کعبہ کا تواف کریں غلوب میں اتنا آگے لے گئی تھی خانہ کعبہ کو کہ وہ ان کپڑوں میں حج کرنے کو یا عمرہ کرنے کو یا تواف کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے تو حج ہوتا ہے رہا لیکن اس نوہ ہجری کے بعد پر یہ آرڈر آگئے کہ اس کے بس سوائی پر مسلمان کے کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہیں ہو سکتا اور اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سے بڑے حج والے دن لوگوں کو اطلاع دی جا دی کہ اللہ اس کے رسول مشرقوں سے مزار ہے پھر تم توبہ کرو تمہارے لئے اچھا ہے یا تو مو موڑنا تو یقین مالوں کو تم اللہ کو حران نہیں سکتے اور آپ تافر خودتناک عذاب کی بشارت دیں حج اکبر حج والے بڑے حج کو کہتے ہیں قربانی والے دن کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں ایسا کسی روایت میں نہیں پیدا چلتا ہے کہ جو حج جبعے کے دن آج ہے وہ حج اکبر ہے حج حج اکبر یا عمرہ وہ حج اصغر ہے اس لئے یہ غلط روایت ہے کہ جو حج جبعے کے دن آتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے علاوہ انہوں شنگوں بھی جس سے تم معایدہ کر چکے انہوں نے تم سے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کیوں نہ تمہارے اخلاف کسی کی مدد کیلئے حضرت تم بھی ان کے معایدے کی مدد پوری کر دو یاد رکھ اللہ پارساؤں کو پسند کرتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ صفاب ہے اور اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے کہ آپ عید پورا کرتے ہیں پھر جب حمد ورے مینے بھیج ہے تو جا کہیں بھی مشرقوں کو دیکھو انہوں کو قدر کرتا لو انہیں پکڑ لو انہیں گھیل لو اور ہر کمی کامیں ان کی طاقے جا بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کرنے نماز کائم کرنے لگے سکاتھ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو یاد رکھو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اب یہ نہیں ہے کہ ضبطستی پکڑ کے ان کو دین میں داخل کرو انہیں چوائز دے دی کہ دین میں داخل ہوگے عمل میں آج ہوگے اسی مرک میں روگے اسی شہر میں روگے داخل نہیں ہو سکتے اس آیت کو آیت سیف کا جاتا ہے جس کے بارے میں وارد ہے کہ سائت سے تمام معاید اور ان کی مدتیں منسوخ ہوگی ابن عباس فرماتے ہیں سائت کے روح سے نزول براد سے حرمت والی مہینے کو سجھانے کے بعد کسی مشرق کا کوئی معایدہ باقی نہ رہا اور براد کے اترنے سے پہلے جن مشرقوں سے معایدہ تھا اس کی مدت براد کے علام والے دن سے ربیہ السانی تک چار ماہ مکرر ہوگی ابن عباس فرماتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ پھر آپ وہ اپنے حلیفوں میں تلوار اٹھائیں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اچھی بات اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے تو اس آیت کو آیت سیف اور اگر آپ سے پہلے گوشری پناہ ماننے لگے تو آپ اسے پناہ دے نہیں آتے کہ اللہ کا کلام سننے پر اسے اس کی جائے پناہ تک پوچھا دی ہے اس کے کی قوم علم سے خالی ہے اگر کوئی کہے کہ ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے اس وقت تک جب تک ہمیں اسلام کی نولیج نہ ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں در کے مارے اسلام میں داخل ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں کرنے اور اگر وہ اس طرح کا معاہدہ کرے کہ ہمیں یہاں رہنے ہیں ہمیں اسلام سیکھنے ہیں پڑھنے ہیں اگر ہمیں دل پر ٹھوکتا ہے ہم اسے مانے گی اور ادر وائز ہم یہ شہر چھوڑ جائیں گے تو کہاں اس کو بنا دی جائے ان کو قرآن سنایا جائے ان تک پہنچایا جائے علم بتایا جائے اور اگر ان کا دل ٹھوکے تو اسلام کو انکور کرے الاز وائز ان کو امن کے ساتھ ان کے جس علاقے میں وہ جانا جائے انہیں پہنچایا جائے انہیں جانے دیا جائے یعنی اگر وہ کمزور ہے تو انہیں چھوڑ کے بھی آیا جائے کیوں کیونکہ لاعل鬼 ہو گئی لاعلوی کا علاج دلوار نہیں ہوتا لاعلوی کا علاج کلم ہوتا تو بتایا جائے سمجھا جائے اور جب سمجھا جیا جائے اور اس کے بعد جوڑ ان کو نہ سمجھائے تو پھر ان کو امن والی جگہ پہ چھوڑ مشرقوں کا معاہدہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے برقرار رہ سکتا ہے ہاں جس نے تم سے حمد بری مسجد کے پاس عید کیا جب تک وہ تم سے عید نبائے تم بھی نبائے یاد رکھو اللہ پھر اسلام حبت کرتا ہے ان کے معاہدوں کا کیا بروسہ کر وہ تم پر غالب آج ہے وہ تمہارے حق میں نہ شداری کا انتظار کر کہ اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کر رہے ہیں ان کے دل تمہارے انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر فاصل کر رہے ہیں پھر وہی دل میں خیال آیا کہ معاہدہ ختم ہوگا میرے پیارے میری شدار میرے علاقے کے لوگ چھوڑ جائیں گے علاقہ تو کہا گیا کہ تم تو ان سے محبت کر رہے ہیں لیکن یہ وہ لوگ اگر انہیں محبت ہوتی تو اسلام قوم کرتے ہیں اگر ان کا بحث چلت لینا یہ شداری کا پاس رکھیں گے نہ معاہدے کا پاس رکھیں گے ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور زبانوں میں کچھ اور ہے اسے کس سے محبت کرنی ہے صرف ایمان والے سے اشترو بے آیات اللہ سمنالکلیلہ فسدو انسبیدی انہم ساما قام جامل یہ تھوڑی سی قیمت بر اللہ کی آیتیں فروخت کر کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں ان کے یہ قطور ترطہائی برے ہیں یہ کسی مومن کے بارے میں قربت کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ معاہدے کا یہی لوگ ہسے آگے کڑنے والے پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو نماز قائم رکھیں زکاتے تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم اہلین کے لیے تفصیل سے اپنے آیتیں کھوڑ کھوڑ کے بیان کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا سے خلوص پر تویٹ پر ترکش شرق پر نماز اور سکات کی پابندی پر صدارہ جائے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یہی اللہ کا وہ دین ہے جسی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور فتنہ اور خواہشات سے پہلے پہلے نبیوں نے اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو اس کی تبلیغ کی قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے پھر آپ نے یہی آئت پڑھ کر سنائی بزار کہتے ہیں میرے خیال میں اللہ اس سے خوش ہے تک حدیث ہے باقی ربیہ کا کول ہے واللہ علم اگر یہ معایتیں کے باقی اپنی قسمیں دوڑ ڈالیں تمہارے دین میں رکھنے نکالیں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے جہاد کوئن کی قسمیں بکار ہیں شاید کہ یہ باز آج ہے تمہیں لوگ اسی جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسمیں دوڑ ڈالیں ان سے نبی کو جلاودر کرنے کا قصد کر بیٹھے خود ہی تم سے شروع چھاڑ کی گیا تمہیں ان کا خوف ہے اللہ زیادہ اقدار ہے کہ تم ان سے درو بشرت جیہ کہ تم امان دے اور تم ان سے چھاڑ چھاڑ تو اللہ تمہارے ہاتھوں نے سزا دینے والا نزلید کرنے والا اور ان کے خلاف تمہاری باتت فرمائے گا اور ایمان بنا ان کے لیجے چھنڈے فرمائے گا ان کے دلوں کے غم دون کرے گا اور اللہ جس پچھائے اپنی رہم سے توجہ فرمائے زیادہ پڑھے بھاری اور علم اور حکمت والا ہے یہاں جہاد کا فلسفہ بیان کیا گیا جہاد مسلمانوں پر فرض ہوا حالانکہ اللہ جہاد کے بغیر کی تشمن کو دباہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا ملے ان کی تذلیلوں تاکہ مسلمانوں کے کلیجے چھنڈے ہوں کیونکہ مسلمانوں کے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے جہاد صحابہ اکرام ہی کے ساتھ خاص نہیں تابقہ تمام مسلمانوں کو فرض ہے اور فتح کامرانی سے نہ صرف ان کے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی بنو پزاگ کلیجے چھنڈے ہوئے ان کے دلوں کا غم اور غصہ دو ہوئے تو اس لیے کہا گیا کہ ہوتا ہے ہی نا کہ جسے پہلی کلاسوں میں نے بتایا کہ جب آرام آتا ہے آرام طلبی انسان کہتا ہے کیا زورت ہے جنگوں میں پڑھنے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آرام طلب اور عیاج پسند نہیں ہوتا تو آرام طلبی سے اس لیے منع کیا گیا کہ اٹھنا پڑے گا جہاد کرنا پڑے گا جدو جہاد کرنی پڑے گی تم تو ریلیکس ہو کہ ہمشہ ترقی کریں لیکن تمہاری دشمن اندر سے تمہاری جڑے کاٹ کریں اس لیے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جنگ کی تیاری کرو اور پھر ساتھ یہ آنے پارات ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیلئے ہمشہ تیار ہے ام آسف تم ان تترقو ولم یعلا من اللہ اللہزین جہدو منکم ولیجہ کہتے ہیں ہم راز دوست ایک بتانا ہوتا ہے کوئی پیٹ کسی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے رازدار دوست تو یہاں بھی کہا گیا کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑتی ہی جائے گا اللہ نے تمہیں الگ نہیں کیا جو تم میں سے مجاہد ہے اور اللہ کو اس کے رسولوں کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہیں بناتے اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے مشاہد کیلوں کی یہ شان نہیں کہ اللہ کی مسجدیں بات کریں وہ تو آپ ہی اپنے کفر پر کہوائیں کہ عمل غارت ہوگی اور یہ ہمیشہ کیلئے جہنمی اللہ کی مسجدیں وہی عباد کرتے ہیں انکہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان جلماس کی پابند ہے زکاة مکالتے ہیں اللہ کے سوال کسی سنی رڑھتے ہیں یقین ہے کہ یہی لوگ رائے ہافتہ ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شان کریں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور حرمت والی مسجد کی خدمت کرنا اس کے برابر قرار دے تھی جس کا اللہ پر اس قیامت کے دن پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں یہ دونوں اللہ کی نصدیق برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ادایت نہیں فرماتا جو ایمان لائے اور پی جانو اور مانو سے اللہ کی راہ میں عزت کی وجہاد کی ان کا درجہ اللہ کی نصدیق بڑھا ہو اور ہی کامرانی پانے والے ان کرا بلے اپنی رحمت اور عزا کے اور اپنی جنت اپنی مشارت دے رہے جانتا ہے ہی نعمت ہے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گئے یاد رکھو اللہ کے پاس بڑے بڑے سلے دیں یہاں شرط کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی بھی بدرت کی جاری ہے مشرق بولے کہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانے پلانا جہاد سے بہت بڑا بہتر ہے ہم اس کے متولی ہیں اور انہیں اپنی خدمت میں بڑا ناز تھا بڑا فخر تھا انہیں فخر سے کہا کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں ہم تو متولگار ہیں اس غرور کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر تم مشرق ہو اگر تم اللہ اور اس کے سل سے مخالفت کرتے ہو تو جتنی بھی بڑی نیکی کر لو وہ اللہ کے ہاں رد ہے اسی طرح ہر وہ انسان جو اللہ اور اس کے سل کی مخالفت یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کے کام کرتا ہے کہا کہ نو آمین ہو آمین و سوالی ہاتھ آمین و سوالی ہاتھ کی تفسیر میں علماء کیا کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے بنا نیک عمل تو ہر ایک کو نیک لگتے ہیں یہ کتاکار بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس فلم کا معافضہ یقینوں کو دے دیا میں نے اس فلم کا معافضہ زدار زدگان کو دے دیا نیک کام تو اس نے بھی کیا کیا کافر یا یہودی یا رسالی مانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت چیارلیٹی کرتے ہیں اتاکار تو بہت زیادہ چیارلیٹی کرتے ہیں بڑی بڑی پروپٹیاں دے جاتے ہیں اداروں کو لیکن اگر اللہ اس کے رسول کو نہ مانا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو بڑا بڑا سوشل ورک آپ کا سفر ہو جائے گا اور اس کی کوئی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہوگی نمان بن برشیر بشیر فرماتی ہے ایک شخص بولا اگر میں اسلام لاکر کوئی عمل نہ کروں اور حاجوں کو پانی پلاتا رہا تو یہی عمل میری لی کافی ہے دوسرا بولا حرمت والی مسجد کی خدمت بہنگے کافی ہے تیسرا بولا تو ہاں دونوں عملوں سے اللہ کی رام جہاد افضل ہے آخر عمر نے تینوں کو نانٹ کر رمایا اللہ کے رسول کے ممبر کے پاس شعب نہ کرو یہ جمعہ کا دین تھا جب ہم جمعہ پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر اپنا مسئلہ پوچھا تو تب یہ آیتیں اتری کہ سب سے بہتر ہے جہاد جدو جہاد نہیں ہوگی تو دین نہیں پہلے گا جہاد نہیں ہوگا تو سردے محفوظ نہیں ہوگی اور جب اب محفوظ نہیں ہوگی تو ہماری مسجدیں اب آتے ہیں جب کافر ایسے ملکوں پہ قبضہ کر لے کر وہ مسجدوں کو تالے لگ جنتے ہیں وہاں گندگی پھلاتے ہیں آپ سنی رہوتے ہیں توڑتے ہیں اس کو وہاں سٹیک کرتے ہیں کانے گاتے ہیں شرابے پیتے ہیں کھتوں کو بٹھاتے ہیں جہاد ایسی چیز ہے جب آپ کلم سے کریں تلوار سے کریں محنت کریں بچوں کو تیار کریں کورا بنائیں ہر چیز میں جدو جہد کریں تاکہ اسلام کا غلب آرہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت سے مسجدیں بناتے رہیں اور نمازی ہوئی نہ قرآن ایک سے ایک خوبصورت اشارت کرائیں اور پڑھنے والے ہوئی نہ عمل بھی صفر ہو ہر کوئی یہ جاتا ہے میں کسی سے پڑھواتے ہیں یہی ہے نا دس بندے بلا کے پڑھوالوں مدرسی کے بچوں کو بیٹھ کے پڑھوالوں تو اس طرح کرنے سے اسلام نے پنفتہ اسلام کے پنفنے کے لیے جدو چہر بہت ضروری ہے مومنوں اپنے باپ دادوں کو بھائیوں کو دوستہ بناو کر وہ ایمان چھوڑ کر کفر لبوب رکھتے ہیں یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے اپنے اشداروں سے نا دشمی ڈال دیجئے گا تم میں سے جو ان سے دوستی گاٹے گا وہی ظالم آپ فرما دے گا تمہیں تمہیں تمہارے باپ دادہ تمہارے لڑکے والے تمہارے بھائی 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 تمہارے خانتان تمہارے کمائی بھی دولت جس کی ماندہ پڑھ جانے کا تمہیں کھٹکا لگایا تھا تمہارے کسندیدہ مقانات اللہ سے اس قرآن میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں تو اللہ کے عذاب آجانے کے انتظار اللہ فاسقہ قرآن بھی یہ دیکھاتا ہو یہاں مشرقوں سے طرف کے معالیات کا حکم ہے کہ اگر وہ قریبی عزیزی کیوں نہ ہو جبکہ انہیں کفر محبوب ہے اور ایمان کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں تو پھر مشرقوں سے محبت کی پتنگیں بڑھانے والوں کو ڈانٹا گیا کہ تم رائے انصاف سے قدی ہٹ جاؤ جاؤ بدر کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ کا باپ ان کے سامنے اپنے دیاوتاؤں کی بڑھائی بیان کر رہا تھا بار بار کر رہا تھا آپ سائٹ مار رہے تھے آخر آپ نے پکڑ کے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا یہ آئیتیں اتری اور آپ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں قتل کیا میں نے مشری اور قافر کو قتل کیا تو اللہ نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے دھنکا دیں جو اپنے گھر والوں کو رشتداروں کو اور خاندان والوں کو اللہ پر اس کے اصول پر اور اللہ کی رام کے جہاد پر ترجیح دیتی اگر یہ تمام چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی رام کے جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے اصول کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے سوائی جان کے ہر چیز زیادہ میں بھوپ ہے فرمایا کوئی کامل مومن نہیں ہو سیتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ نہ رکھے اس پر عمر نے کہا آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہیں فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا یا ایک لفاظ ملتے ہیں عمر اب تم کامل مومن ہو دیکھو اللہ نے ایک سا مقامات میں تمہاری مدد ہوئی جنگ ہنین میں بھی جب تم اپنی قصص سے کمنٹ میں بڑھ گئے تھے لیکن اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور زمین کو اپنی فراغی کے باوجود تم پہ تنگ ہوگی پھر تم پیٹ 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 پر بھاگ کڑھے ہوئے پھر اللہ رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسکین اتاری اور ایسے لشکر جہلے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور کافروں کو سزا دی کافروں کی ایک جزا دی پھر اس کے بعد جس پر اللہ چاہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے اللہ پاک بڑا ہی خطا پوشن ملوان ہے فتح غیبی مدد پر محقوف ہوتی ہے جہاں بھی آپ کمیاب ہوتے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بگڑے کام بن جاتی ہیں کیونکہ جنگ ہنین کے موقع پر بڑی کسرت سی مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد تھی یہ شوال آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد بار کے آپ پر ایشارت ہے بڑی تیاریاں کیا آپ نے بڑا کچھ آپ چپاس تھا دس ہزار مہاجر اور انصار تھے اور بھی کبیلیں شامل ہو گئے اور اسی طرح مسلم بھی تقریبا دو ہزار کی اتعداد میں آپ کے ساتھ تھے دشمن مدان بنین میں جو مکہ اور تعالیٰ کے درمیان تھا اس نے وہاں پڑا ہو کیا ہوا تھا صبح صبح زمزان کی لڑائی ہوئی مگر وہ زین کی فوجیں جو یہاں چھپی ہوئی تھی اندیرے میں بے خبری میں وہ زمانوں پتیریں چلائیں انہوں نے تلوارے لے کرنے کی پڑے مسلمان اچانک اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ پڑے ہوئے اور سارے ادھر ادھر دوڑنے لگے اللہ کے رسول ڈٹے رہے آپ صبح خچر کے سوار تھے جس میں آپ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے عباس خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے ابو سبیان بائے لگام اور پیچھے کی طرف کھیچ رہا تھا تاکہ دشمن تیزی سے دشمن کی طرف نہ چاہ سکے اور آپ اپنا نام لے لے کر مسلمانوں کو بلا رہے تھے واپس آجوں میں اللہ کا نبی ہوں واپس آجوں میں واقعی اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر جب دور دور تک آوازہ آپ کی پوچھنے لگی اور وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ اکھٹے ہوئے اور دوبارہ انہیں جنگ جیتی تو جنگ انہین میں امداد غیبی آئی اللہ نے حب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ قدم رہے ساتھ قدم رہے والے مسلمانوں کا اپنی تسکین اتاری یہ بھی اللہ کی مدد تھی جب سارے بھاگ کھڑے ہوئے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدر جمعہ رکھے اور ایسے لشکر ان کے امداد کے لئے پوچے جو مسلمانوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے ایک مشرق فوجی کہتا ہے جب ہمارے مسلمانوں سے مقابلہ ہوا ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا سارے بھاگ کھڑے ہوئے ہم نے ان قدر کا عطاقب کیا آخر قرام میں ایک سویس خجر والے کے پاس پہنچے آپ اللہ کے سلسلہ وسلم تھے آپ کے پاس بورے گورے خوبصورت نوجوان کھڑے تھے انہوں نے ہم سے کہا تمہارے چیلے بگڑ جائیں گے لوٹ جوج گئی کہنا تھا کہ ہم شکست کھا گئے اور مسلمان ہمارے اوپر ہمارے قندوں پر سوار ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہین میں بھی فرشنوں سے مدد کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اپنے جدی پر غروب تھا اور کچھ مسلمانوں کے دنوں میں آیا کہ آج کیوں نہ جیتیں گے ہم اتنی تعداد میں زیادہ ہیں تو کہا گیا کہ تعداد سے جیت نہیں ہوتی ایمان سے ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے جس بھی معاملے میں صلح آپ کروائیں صلح رحمی آپ کریں کسی بھی کام میں اگر آپ اللہ سے مدد مانگتی ہیں تو اکیلے بھی آپ اس کام کو بائی تکویر تک بجا دیتی ہیں لیکن اگر آپ کو زوم ہے کہ میرے کچھ پیسہ بہتا ہے طاقت بہتا ہے عددی قوت بہتا ہے میں تو کر سکتیوں میرے لئے کونسا مشکل ہے میں نے ایک کھول کڑکان ہے کام ہو جانا ہے وہاں لازمان وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہوتا بھی ہے تو مکمل نہیں ہوتا یا تصمیل کا باعث بن جاتا ہے تو ہمیشہ اپنے رف کو مدد کے لئے پکارے نماز حاجت کے نفل پڑھ کے کام شروع کیا کریں اور ذکر کرتے رہا کریں اور اشتخارہ بھی کیا کریں سارا اللہ سے مدد مانگنے کے ذرائیں ہیں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو پاہ تکویر پہ پہنچیں ادر وائز اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کرتے ہیں یا ایو اللہزین آمنو انہ منہ مشرکونا اے ایمان والو مشرکونا پاکیین یہاں سے یہ سہال کے بعد حرمت والی مسجد کریب بھی نہیں اگر تم انہداری کا ڈار ہے تو انقریب اللہ تم کو اگرچائے گا تو اپنی فضل سے بینیاز کمارے گا یاد رکھو اللہ بڑا علم والا اور بڑی حقمت والے تم ان سے لڑو جن کا اللہ پر اور قیامت دن پر ایمان نہیں ہو جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اس حصول نے حرام فرما دی تو یہ سچا دن سے قبول نہیں کرتے یعنی اہلِ کتاب سے اتفاقن و زلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیادہ نہ کرتے یہ وہ دن تھا جس دن پوری کے آیتیں اتر آئیں کہ اس کے بعد اب مشرک مسجد میں نہیں جائے گا مسجد احرام میں اب امرہ راج کرنے کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے جو کیا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ریل بنی ہوتی ہے وہ ریل ایسے کہ اس سے آگے پھر مشرک نہیں جا سکتا اس سے پیچھے پیچھے کفار و مشرکین کو وہ چکام ہے جو یہود و نصارہ آتے ہیں پیچھے پیچھے وہ کر سکتے ہیں لیکن کعبہ کے اندر پھر وہ تاخل نہیں ہو سکتے جو یہ جتنی حرمت ہے اس حرمت والی جگہ بے کفار تاخل نہیں ہو سکتے تو وہاں انسان شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کہ ہمارے بڑوں نے اسلام قبول کیا تھا انہا ہم تو محروم رہ جاتے ہیں اور اس سے آگے ہم جاہی نہیں ہو سکتے یودیوں نے کہا ازہر اللہ کا مٹ ہے ازہر جب آئے تھے تو توریت ان کے بڑے علمانے کافی عرصے سے کسی غار میں چکا رکھی تھی دین بالکل تقریباً مٹی چکا تھا ازہر نے جب آکے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تو کہا اس کے نشانی آپ نے پوری توریت زبانی سنا دی اور جو ان کے علماء تھے ان کو اجاد رکھی ہوئی تھی انہوں نے جب وہ کتاب نکالی تو ایزٹ وہی لفظ تھے تو کہا کہ یہ کتاب تو صدیوں سے غار میں بند ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے تب ہی اس کو ساری توریت یاد ہے وہاں سے ان کا کیتا خراب اور عسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے یہ صرف ان کے موں کی بات دی ہے پہلے کافروں کے قدم قدم پہ چلنے لگے اللہ انہیں غارت کرے کس طرح ہی پھیلے جاتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آلو اور درویشوں کو رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی حالاکہ انہیں صرف یہ اکمتہ کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں اور مشرقوں کے شرق سے پاکتا مشرق چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کا نور ہو جانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا نور پھوڑا کرکے ہی دے گا وہ کافنا کو ناگوار ہو اسی نے ادایت اور سجادی دے کر اپنے حصول بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں چاہے مشرقوں کو ناگوار پھوڑ دیں مو سے پھوک بجانے کے کیا طریقہ کر رہے ہیں ایسی باتیں ہیں اسلام کے خلاف دین کے خلاف دین تعلقوں کے خلاف جس سے دین نوزمیلا برنامو اور لوگ دین سے پیچھے آٹ جائے اس کی مثال ایسی دیں گی جس طرح آپ سورج کو دیکھ کے پھوکے مارے اور سورج چھپ جائے بوجھ جائے نام ممکن ہے اسی طرح ان کی باتوں سے ان کے پروپوگنڈوں سے اسلام ممنوع ہو جائے نام ممکن ہے اسلام دین میں پھیلے گا دنیا میں پھیلے گا اور اسلامی کا آخر پہ بھی ڈنکہ رہے گا اور آخر میں جو قیامت آئے گی اس وقت بھی اسلامی ہوگا اے مسلمانوں اکثر علمان فقران لوگوں کا مال کہا جاتی ہیں اور یہ ہمارے ہاں اس گھر خوب دیکھا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتی ہیں اور جو سونا جاتی جمعہ پر کرتے ہیں اسے اللہ کے دامے خواہش نہیں کرتے آپ انہیں ایک دردنا کذار کے پر شائر سنا دیں جس دن وہ خزانہ جمعوں کے آدمی تپایا جائے گا اس سے ان کی پیشانیاں کروٹیں اور پوشتے داقی جائے گا کہا جائے گا یہ ہے جس دن نے اپنی جمع کا رکھا تھا اب اپنے جمع کی ہوئے خزانوں کا لطف اٹھا لو تو زیادہ در یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ جو ڈگوصلے کرتے ہیں بناوٹی علمہ بنے ہوتے ہیں وہ کرا بنے ہوتے ہیں بظاہر ایسے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے خزانوں کے باہر اندر لگائے ہوتی ہیں اور اس سونے کے بارے میں جس کی زکاة نہ دی جائے اس نے کنز کا جو جمع کرتا ہے اس کی زکاة نہیں دیتا اس کا بہت سخت اعصاب ہے ابن عمر فرماتے ہیں کنز وہ مال ہے جس کی زکاة نہ دی جائے زکاة ادا کرنے کے بعد مال کنز دی جائے تک پاس ساتھ و ضمیر کے نیچے دفنوں کو اگر بے گھڑے مال کی زکاة نہ دی جائے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا سونے چاندی والوں کے لئے علاقہ صحابہ راب گھرا کر بولے پھر ہم کون سا مال رکھے عمر بولے میں علاقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں بولے یارسول اللہ صحابہ میں بہت بڑی بھاری معلوم ہوئی انہوں نے پوچھا ہم کون سا مال رکھے فرمایا ذکر کرنے والی زبان ذکر کرنے والا دل اور دین دار بیوی جو دینی باتوں میں تمہاری مدد کریں صحابہ کہتی جب سونے چاندی کے بارے میں آئیتی ہوتی تو لوگ بولے پھر ہم کس قسم کمال رکھیں انہوں نے کہا میں تمہیں اس کے آ کر ابھی جواب دیتا چوارچہ آپ نے گوڑا دڑایا میں آپ کے بیچے بیچے تھا حتیٰ کریمت اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس قسم کمال رکھ سکتے فرمایا شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو تمہیں آخرت کے کاموں میں شوق دلائے اس ساری کس کے بارے میں حتی تھی اس کنز کے بارے میں جس کی زکاة نہ دی جائے زکاة دے دی جائے تو دیکھو کنز بھی رہتا پھر وہ آپ کا مال ہو جاتا ہے اور زکاة دینے کے بعد وہ آپ پر حلال کی ہو جاتا ہے دیکھو اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تدار دیتی ان سے بار ہے جن سے زمین اور اسمان بنایا جن میں سے چار ماہ حرمت والی ہیں یہ سیدہ دین ہے لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اپنے پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرقوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے رہتے ہیں یقین مانو اللہ تقوے والوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود ایک سال میں بارہ مہینے بنائے اس کو کسی انسان ایک سی پیغمبر نے نہیں بنایا لیا رحمت العالمین حجت البدا کے موقع پر اپنے خطبہ فرمایا کان کھول کے سن لو زمین گھوم کر اپنی اصل حالت میں آگئی جس پر اللہ نے محرم چوتھا رجب کا ہے جو جماعت انسانی اور شبان کے ترمیان پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دین ہے ہم بولے اللہ اس کا صور بیتر جانتا ہے پھر آپ نے اتنی دیر تک چپ رہے کہ ہم نے سوچا کہ شاید آج کے دن کا آپ کو اور نہ بتائیں گے فرمایا کہ یہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم بولے کیوں نہیں پھر پوچھا یہ کون سا دین ہے ہم بولے اللہ اس کا صور بیتر جانتا ہے اس شہر کا کل نیا نام آئے گا فرمایا یہ شہر مکہ نہیں ہم بولے کل مکہ ہے فرمایا تمہاری چانے مالے اب روحے دوپر اس طرح حرام ہے جیسا ہمارے دن کی اس لینے کی اس شہر کی حرمت ہے تم اپنے رب سے ملنے والے اور تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا خوادہ میرے بعد گمران نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردلیں اڑانے لگ دیکھو میں اللہ کا پیغام پوچھا چکا میرا یہ پیغام موجودہ شخص غیر موجودہ موتی کو پوچھا دے ممکن ہے جسے یہ بات سنائی جائے سنانے والے سے زیادہ حافظ ہو اور اسے بفوس کر دے اب ہوتا ہی یہ تھا کہ اس طور میں خود بخود گنتی کو آگے پیچھے کر لیتے تھے آگے وہ آئیتیں آ رہی ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاکہ مشرقوں سے کاف وہ تم سے پورا کے پورا لڑتے ہیں جان مال صلاحیت و ایڈوکیشن ٹیکنالوجی سب کچھ لگاتے ہیں تم بھی پورے کے پورے لڑو ہمیں بھی ہر چیز میں آگے آنا ہے ٹیکنالوجی میں بھی میڈیا میں بھی تنوار میں بھی کلم میں بھی ایڈوکیشن میں بھی ہر چیز میں ہمیں آگے آنا ہے یہ ان چیزوں میں آگے آگے ہر چیز پہ قابض ہوگئے اور ہم ان چیزوں کو برا ہی کہتے کہتے پیچھے رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر آپ اچھے ان کو بھی مثلا قرآن کہہ لیں زلو بہی کسیرہ و یادی بہی کسیرہ کتنوں کو گمراہ کرتے ہیں کن کو گمراہ کرتے ہیں جو ستویز دھا کے گھنڈے استخارے بیچتے ہیں لوگوں کو اس لئے براتے ہیں جمعے پہلتے ہیں لوگوں کے مال پٹورتے ہیں تو یہ قرآن ہی ان کے لئے علم زرر ہوگیا علم نافع تو تب ہے جب انسان کو اس کے رحمان کے ساتھ چوڑا جائے اس لئے کوئی بھی علم جونس ہے وہ غلط نہیں ہوتا ٹکنولوجی میں آگے بڑے ہر چیز میں آگے بڑے اور ہر چیز سے مقابلہ کریں ان کو نیچہ دکھائیں ذہین ہوتے ہیں مسلمان لیکن نیچوسی بات یہ آ جاتی ہے کہ اپنی ذہانت ان کاموں میں استعمال ہی نہیں کرتے نہ صحیح کفر میں زیادتی ہی ہے جس میں سے کافر کمراہ کر دیا جاتی ہے ایک مہینے کو ایک سال تو حلال جانتے ہیں اور اسی کو ایک سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی عمد والے مہینوں کی تعداد میں تو محب فکرے اور اگر اللہ نے جیسے حرام کیا تھا کہ حلال مان نہیں ان کی یہ سیاہ کتول اچھے معلومات ہیں اللہ سے کافروں کو رہا نہیں سمجھاتا ابن عباس کہتے ہیں اب اس سمامہ جنادہ بن عوف تھا حج کرنے آتا اعلان کر دیتا اس سال یہ مہینہ عمد والے اور یہ عمد والے والے نہیں اور سارے اس بات کو مان لیٹھتے ہیں اللہ نے اس کو نس صحیح تھا لیکن فتح مکہ پاک کے بعد نس صحیح کا رواج ختم ہو گیا جو اللہ نے مہینہ حلال کیا وہی حلال جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام حرام ہوتا یہ تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے محرم آگیا لڑ لیتے ہیں اگلے مہینے کو محرم کر لیتے ہیں اس کو سفر کہہ دیتے ہیں یعنی اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو مکمل ختم کیا اب سال کو مہینوں کو آپ یہ نہیں کہہ ستے کہ اس مہینے میں گرمی ہے اس طرح کرتے ہیں جنوری کو ہم بنا لیتے ہیں رمضان اور روزے رکھ لے کے رمضان میں گرمی کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو نہیں کرتے ہیں تو عقل میں نہیں آتا اس وقت یہ سب ہوتا تھا اور اس کو یہ ایک ٹرار دیا گیا تھا اور سارے اس کی بات مان لیتے تھے اور جنگ کر لیتے تھے اور اگلے مہینے کو حرمت والا جب یہ سفر کہتا تھا اس کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے اس جس کو منع کیا گیا مومنوں کیا بات ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں چل کھڑے ہو تو تمہیں زمین سے سوگ جاتی ہے ہے تو یہ جنگ تبوک کا واقعہ لیکن ہر بندہ اس جگہ اپنے آپ کو بٹھا کے دیکھیں کہ دنیا کے کام کے لیے ہم ہم لڑے ہیں سمپل سی مثال ہے اگر ہمیں فجر کے بعد کہیں جاننا ہوں سفر کرنا ہے لہور کا کرنا ہے ہمیں پتہ ہماری ٹکٹوں جو ہیں وہیں ملی ساڑھے تین و چار بجے کیا کیا ہم نہیں اٹھیں گے ہم سوئیں گے یہ اٹھنا تو دو کی بات اور یہاں ہم الارم نہیں لگائیں گے اور الارم کی حضرت دی الارم پر بغیر پر اٹھیں گے کیونکہ ٹینشن بہتا ہے کہ ہم نے جانا ہے ہم نے سفر کرنا ہے اور تیاری تو مہینے سے کرنے کے لیے اور پھر ہم فجر کے پڑھ کے یا وہاں جا کے پڑھیں گے اسٹیشن پر ہم نکل کھڑے ہوگے کیوں کیونکہ پیورٹی ہے نا لیکن دین کے لیے آپ دیکھیں آنکھ نہیں کھلتی پجر 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 کئی لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی میں کہتے ہیں چل ہور جانے کے لیے کھل جاتی ہے بچوں کو سکول بیجنے کے لیے کھل جاتی ہے گھنٹا دو گھنٹا پہلے اٹھنا پڑتے ہیں تب جا کے بچوں کے سکول جو نفاپ اور لانچ اور کھانے اور ناشتے اور آپ پڑ تہپڑ بچی ہوتی ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ تین کے معاملے میں ساپ سونک جاتا ہے اسی طرح دنیا کے معاملے میں دیکھیں بیٹی کی شادی ہے سال سے سفر کرنی ہے وہ جاری ہے وہ جاری ہے ختم کرو بھی روز بھوتی بزار روز رازہ بھتا جاری بزار روز سپر روز جناس سپر روز اپارا شادی آئی ہے نا جی کتنے الارٹ ہوتے ہوں کتنے ایکٹیف ہوتے ہوں چل دنیزی کام ختم کر لیتے ہیں اور چھے ماہ سال لگا کے وہ شادی جار کر لیتے ہیں پھر بھی کچھ رہ جاتا آخری دن بھی گئے ہوتے ہیں لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے ساپ سونکھیں سارے کام یاد آگئے گھر میں کام بڑھے ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں چور اجازت بھی دیتا ہے چور سڑکوں میں پھرنے کی اجازت دیتا ہے بزاروں میں پھرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو یہاں رکھے کہا گیا مومن کلاتے ہو ایمان والے کلاتے ہو مالا کو کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ ساتھ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو وہ اجل ہو جاتے ہو سمین سونک جاتی ہے کیا تم آخرت کے بجائے دنیا وزنگی سے خوش ہو دنیا کے کام تو پرفیکٹ وقت بھی کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے وقت آتے ہیں ہر کام وقت بھی کرتے ہیں وہ نماز بھی افضل وقت میں پڑھنے چاہیے دین کے کام بھی پرفیکٹ ہونے کرنے چاہیے آخرت کے مقابلے میں تو دنیا وزنگی کچھ بھی نہیں جتنا بھی آپ نے کچھ کیا نا سواب نہیں بلکہ بعض چیزوں میں تو شاید عذاب بھی ملے جو قرآن و سنت سے ہٹکے کی لیکن چلے آپ نے بڑا کچھ کیا جو کچھ بھی کیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں لیکن اگر آپ نے آخرت کے لئے کچھ کیا تو اس کی بہت پہلیو نہیں اگر تم روانہ نہ ہوئے تو اللہ تمہیں دردناہ کا ذات دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو کہ اللہ ہر چیز پر کاتی رہے رمضان کے نمازی آئیں ہم ان کے نیت پر شک نہیں کرتے ہم سے بہتر ہوں گے نمازیں جماعتیں اتنی ہوں گی اور الحمدلہ ہماری مسجد پور ہے آج جمعے میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی لیکن جب عید ہو جائیں گی بلکہ عید والے کے بعد جو جمعہ آئے گا آپ اس تک تین یا چار کھڑی بڑی جب ہماری مسجد پہ ران ہوگی تو پھر دھاک کیسے بیٹھے گی ہمارے صبح دفتروں میں راستہ بند ہو جاتا ہے ٹریفک بلک ہو جاتی ہے اگر مجھے بھی یہ نکلنا ہے تو میں نو دس بجے کا انتظار کرتی ہوں کہ گاڑی بھنس جائے گی اگر ہمارے سارے مسلمان نماز کے لئے صبح نکل آئیں تو ٹریفک بلک ہوگی کے نہیں کیونکہ دفتر تو کوئی کوئی جاتا ہے سکول تو کوئی کوئی جاتا ہے کچھ کی دکان آٹھ میں کھلتی ہے کس کی دس بجے کسی کا دفتر چھ بجے بھر کے نماز تو ایک ہی بجے ہوتی ہے میں فجر کی اٹھے سارے پاکستان کے مسلمان پر دیکھیں اور ساری دنیا کے در اٹھیں تو ساری سار نظر آئیں گے جب ساری سار نظر آئیں گے تو دھاک نہیں بیٹھے گی اس لئے ہم مغلوب ہیں کہ ہماری مسجدیں بیران ہیں اور جن بھی ملکوں پر یہ حالات آئیں کہ ان کی مسجدوں کو تعلی لگے تو کیوں لگے کہ جب تھی تو خالی پڑی رہتی ہے اور جب بند ہوگی تو اب روتے ہیں اب مسجدوں کے لئے لڑتے ہیں اب ان کی مسجدیں ناؤز بلا جلائی جاتی ہیں اور اب پٹتے ہیں تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ پابندی لگ جائے تو یہاں کیا بتایا جائے کہ دردناک ازار اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے گے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں پھر اللہ دنیا کی ناپائداری بیان کر کہ آخرت کا شوق دلاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح جیسے کوئی اپنی شہارتت یونگری دریاں میں ڈال کر پھر سے نکال کر دیکھیں کہ اسے کچھ پانی لگاؤ ابو عثمان عزیرہ کہتے ہیں میں نے ابو عریرہ سے کہا کہ میں نے بسرا میں اپنے بھائیوں سے سنا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے ایک لاکھ دیتا ہے اب بولا بلکے میں نے تو آپ سے سنا ہے کہ اللہ ایک نیکی کی دو لاکھ نیکیاں بھی دیتا ہے پھر آپ نے آئیت کا جلعہ پر کوئی سنا ہے جو کچھ دنیا گزر چکی اور باقی دنیا کا سب کا مجموعہ بھی اللہ کے نظریک تھوڑا سا دنیا آخر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے تو ترک جہاد پر عطاب کی خبر ہے اور میں بارہا کہتی ہوں جہاد یہ نہیں کہ آپ تلوال لڑ سے اُلڑیں گے سردوں پہ جائیں گے اصل ایک جدو جائد کرنا اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا اور قرآن و سنت کے مطابق ان کے ذریعے گزارنے کا طریقے سکھانا اور اگر تم آپ کی اور اگر تم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بنا کرو گی تو اللہ نے آپ کی مدد اس وقت بھی کی جب آپ کافروں جب آپ کو کافروں نے جلاواتا کیا تھا اور آپ دو میں سے دوسرے تھے غارے سور میں تھے آپ اس مقبیر صدی اللہ کے ساتھ جب دونوں غار میں تھے جب آپ اپنے رفیق سے فرمارتے فکر نہ کرو برکل دشمن پوچھ گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم اور مبکر دشمنوں کی قدم بھی دیکھتے تھے لیکن اللہ نے ایک غلبہ ڈالا کہ انہی سے جھکے نہیں دیکھتے تھے اور ہم نے پیچھے پڑا کہ مقبیر جالہ بھی بنا دیا تھا تو مبکر نے چھپ گا کہ وہ تو ہمیں دیکھ لے کہ فکر نہ کرو یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ آخر اللہ نے پہ تسکین ہوتا دیر آپ کیسے رشکروں سے مذہب فرمائی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے تین دن آپ پارے سو میرے اور کافکوں کی یہ بات گران کہ بات گران یہ بلان تو اللہ ہی کا حکم ہونے والا اللہ سب غالب اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے اینفیرو اللہ نے کہا نکلو خفافاً حلقے ہو واسقال رہی ابھاری حلقے والی سی کہہ بیمار ہو یا صحیح مطمئی ہو یا غریب ہو جوان ہو یا بوڑے ہو موڑ میں ہو موڑ میں ہو کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں پیاس بہت لگی کبھی کہتے ہیں روزہ بہت لگ رہے روزے نہ ہو تو آج دل نہیں چاہ رہا آج موڑ نہیں ہو رہا نفس کو مارنے والے کام ہے سکول میں ایسا ہوتا ہے ہیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے نہیں اگر آپ کی جوب کرتی ہے ملتی ہے چھوٹی نہیں ملتی تنخواہ کر جاتی ہے جوب چلی جاتی ہے دو دن آتی ہے چھوٹی کرتی ہے اس سے بہتر ہے سکون کالو تو کسی ایسا بندے کو رکھو جو جوب کرے صحیح نہیں دین کے معاملے میں کیا ہے سوستی نکمہ بن دل جسٹس نہیں کہا نکلو جس حال میں ہی بھی ہو نکلنا ہے نفس کو مارنا ہے جب نکل کر پڑے تو انسان ایکٹیف بھی ہو جاتا ہے اللہ کی رامے جانو اور مانوں سے جہاد کرو یہی تمہارے آپ میں اچھا ہے اسی میں بیٹری ہے اسی میں بلائی ہے بشرتیا تم کی علم رکھو تو علم حاصل کریں کہ جد و جہد کا کتنا سواب ہے چراچر احمد علیہ نے فرمایا اگر تم اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو کفوت کر دیں اگر اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کو کفوت کر دیں تو اس کے لیے جنت کا میں زامن ہوں اور انگر زندہ رہنے میں تو اجر و غنیمت کا زامن ہوں میں ہوں تو اس لیے اس کی راہ اور میں نے پہلے بھی یہ قدیس سنائی کی کہ ضروری نہیں کہ آپ دروار چلاتے میں تیر چلاتے میں مرے اگر بستر پہ بھی موت آج اور آپ اس کے دیر کن کلمے کو بلند کرنے پہ لگے ہوئے تھے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے لوکانہ آردن قریب وصفر انکاسی رنگ لدت اباہ ہوگا اگر جلدی سے آج کرنے والا مال ہوتا مولی سے صفر ہوتا کہ واقعہ آپ کے پیچھے ہو گئے کہ انہیں دودھ راز کے مصابت دشوار مالوں اور یہ اللہ کی قسم میں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا تو ہم زمان تمہیں ساتھ جاتے ہیں اپنی جانیں علاق کرتے ہیں اللہ جانتا ہے واقعی جھوٹے یعنی دیمانٹ کیا ہے میرا بھی دل کرتا ہے دین کا کام کرنے کا لیکن یہ 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 ہو یعنی میری مرضی کی جگہ ہو میری برضی کے کام ہو میری پسند کا کام ہو تو میں کروں گی ورنہ نہیں یہ نہیں دیکھنا پڑتا جیسے جنگ تبوک کے بارے میں دور تھا مال پکنے کا وقت تھا کھیت کھلیان پاکنے تک گرمی شدید تھی اگر جنگ پہ جاتے ہیں تو کسے مال کون کاٹتا فصلے کون کاٹتا مسافت بہت دور کی تھی صبحانے بنانے شروع ہو گئے یہ موسم نہ ہوتا وہ موسم نہ ہوتا قسمیں کھانے لگ گئے یہ اس کے بارے میں سارا آتی ہے یہ بڑی تفصیل سے واقع آئے گا تو اللہ نے کہا مجھے مالوں میں یہ چھوٹے ہیں اصل نکلنا نہیں چاہتے جسے نہیں نکلنا ہمارے وہ پجابی میں کہتے ہیں کہ دل رمزاد آتے وجدان تھا نہیں کرنا تو بہانے تراشنے سیری طرح کہتے ہیں اللہ تفیق دے مجھے کہ میں بھی کرو اللہ مجھے تفیق جب تک نہیں دے گا میں اس قابل نہیں بہانے بنانے سے چھوٹ نہیں چاہتا نکل سکتے آپ جہاد کر سکتے آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال اپنی جانے لگا سکتے ہیں اگر ایک صحابی آگے ہم ان کا واقعہ پڑھتے ہیں کچھ نہیں تھا جنگ تبوک میں دینے کے لیے اور وہ جاتے ہیں اور ایک جہودی کے ہاں کھیت پہ کام کرتے ہیں پوری رات کھیت پہ کام کرنے کے بعد انہیں دو بھوٹی بھر کھجورے ملتی ہیں وہ آتے کھجورے گھر والوں کو کیونکہ بھوک تیر گھر میں دیکھیں اور ایک ملتی پہ کھجورے لاتے ہیں اور شمیلے کی سے چھپا لیتے ہیں کہ دنیا کھڑی ہے اور میں مالِ غنیمت میں کھجورے ڈالوں تو ارقوائی میں ہی ناظر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈالو اپنی کھجورے جب ڈالی تو مرافقی نے مزاہ کھڑایا کہ انہیں کھٹا کے شہیدوں میں نام کر رہی ہیں اور اگر کسی نے سارا گھر دیا یہ سب کچھ دیا تو کہا گیا کہ ریاکاری کر رہا ہے سقی کے لانا چاہتا ہے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی جو گھٹی پر کھجورے ہیں وہ پورے جو جنگ تبوک کے لئے تیاری کی ہے ان سب پہ بھاری ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں رائے خدا جہاد کے لئے کوش نہیں تو ہمارے باس تو بہت کچھ ہے اصل کیا ہے دلی جو رہے دلی نہیں چاہتا انٹریسٹ نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے جس چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی اس کے لئے انسان پہانے تراشت کرتا